بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماسٹر ٹرینر آئیشہ اور آج آپ کو بتاؤں گی ڈو کی جلری اور ڈو کی جلری میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں آئیں دیکھتے ہیں ڈو کی جلری کے لیے ہمیں چاہیے فش وائر فش وائر باری کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ موٹی فش وائر اچھی نہیں لگتی اور پھونوں کے نیچے میں آپ کو بتاؤں گی سیٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت ٹھیک نہیں رہتی جلری کے لیے آپ کو چاہیے یہ ایرنگز اور یہ ہر کا لوگ چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ بیسز میں چلہ رنگ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے یہ لیفز اور یہ پھول گلاب کے پھول جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں وہ وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ڈو لے لیں ڈو آپ لیں گے گرین کلر کی کیونکہ آپ کے لیفز جو ہیں وہ گرین کلر کے ہیں تو آپ بیس بھی گرین کلر کی لیں گے ڈو کی ہی بیس استعمال کریں گے میٹل کی بیس استعمال نہیں کرتے اس میں پاسنگ آف ٹائم زنگ لگ جاتا ہے تو یہ آپ نے ایک پینچ لے کے اس کو دبا لیا ہے اگر اس کو چھوٹا کر لیں تاکہ سائیڈوں سے نظر نہ آئے تو فائن سا بول بنائیں اور اس کو دبا دیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو ادھر رکھیں پھر ایک پینچ بول لیں فائن سا بول بنا کے ڈو کا اس کو دبا دیں فلیٹ کر کے اس کو یہاں پہ لگا دیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پانچ ڈو کے پینچ لے کے بول بنانے ہیں ٹھیک ہے اس کو فلیٹ کرتے ہوئے آپ اس کو موٹا نہیں رکھیں گے گھر کو پتلا کر لیں گے فائن سا بول بنائیں گول ہو آپ کا بول تاکہ آپ اس کو جب دبائیں تو آپ کی پاس بیس بول آئے ٹھیک ہے اب آپ اس کو ایسا کریں گے کہ اس کے ساتھ آپ ایک ایک موٹی ڈالتے جائیں گے اس کے اوپر آپ نے رکھنی ہے یہ فیش وائر فیش وائر آپ اتنی لیں فیش وائر آپ نے جب ہار کے لیے لینی ہے تو آپ نے اس کا سائز اس طرح دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح ٹھیک ہے زیادہ ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے کم ہو جائے تو مسئلہ حراب ہو جائے گا آپ اس کو زیادہ نہیں کر سکتے زیادہ کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت چیپ ہوتی ہے چیپ پرائس پہ آپ کو مل جاتی ہے آپ نے مگوانی ہو تو آپ سارا مٹیئر فیمس آٹ سے مگا سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے اچھا آپ نے فیمس آٹ کی یہ گلو لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ گلو آپ نے اس طرح اس پہ لگانی ہے اس کے اوپر آپ گلو لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر گلو لگا دیں گے پھر اس کے اوپر گلو لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے اوپر گلو لگا دیں گے پھر اس کے اوپر گلو لگا دیں گے یہ میں آپ کو ایک ہار بنانا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت مزے سے بنائیں مزے سے سکھیں یہ کام جو ہوتے ہیں وہ انجوائے کرنے کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈی کرافٹس اب آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے بلکل درمیان میں اور اس کے اوپر آپ نے رکھتے ہیں ایک روز ٹھیک ہے روز کو رکھ کے آپ نے سیدھا دبا دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ مالا لی ہے مالا میں سے آپ نے موٹی نکال لینے ہیں کچھ موٹی آپ اپنے پاس نکال کر رکھ لیں ٹھیک ہے آپ اس موٹی کو وائر کی دوسری سائٹ سے اس کے اندر ڈال دیں اس کے اندر ڈال کے یہ ایک موٹی آپ نے ڈال ہے پھر آپ نے اس کے اوپر اس کو رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ایک روز رکھتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد پھر آپ نے ایک موٹی ڈالنا ہے یہ آپ نے تھوڑا فاصلے پہ اکھنا ہے بعد میں آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں آپ نے ایک روز رکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا دبا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ چیزیں ہٹا دی آپ نے ایک موٹی ڈالنا ہے موٹی کو ڈال کے آپ نے پھر اس کے اوپر وائر رکھنی ہے اس کے اوپر پھر آپ نے ایک روز رکھ کے دبا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ میں ذرا تفصیل سے بتاتی ہوں کیونکہ میرے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو میں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے نہیں سکھا رہی سکھا اس لیے رہی ہوں کہ ان کو سمجھ جائے کیونکہ اکیڈمیز میں اس طرح سکھایا نہیں جاتا پروپر طریقے سے دل کھول کے نہیں سکھایا جاتا تو یہ چیز ہے کہ آپ آپ ہر چیز کو آرام سے سمجھیں آرام سے دیکھیں اور جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میں سٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جب یہ گلو استعمال کرنی ہے تو گلو جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کو کھول کے نہیں رکھنا اس کو آپ نے اس طرح ڈکن کے اوپر لگا لینے اور اس کے بعد پھر آپ نے لگانے ہیں اس کے آگے آپ نے گلو لگا لینی ہے اور آپ نے ایک لیو ادھر لگانا ہے جہاں دو لیوز ملے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح جہاں دو لیوز ملے ہیں گلاب کے اس کے نیچے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جولری کی چھوٹی چھوٹی بنانی پڑتی ہیں اور پھر ان کو لگاتے ہوئے بھی تھوڑا سا کیر کرنی پڑتی ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو ہاتھ میں نہیں آتی تو چھوٹی جولری ہی اچھے لگتی ہے گلو کی آپ فکر نہ کریں گلو جو ہے آپ ریڈ کلر میں سیٹ بنائیں گلو کلر میں بنائیں پینک میں بنائیں براؤن میں بنائیں گلو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی جب آپ کا یہ سیٹ بن جائے گا اور گلو جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی تو گلو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اس لئے آپ کسی بھی کلر میں سیٹ بنائیں تو آپ یہ فکر نہ کریں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی ابھی آپ کو وائٹ میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرف بھی موٹی پر رولیں ٹھیک ہے اور پھر اس طرف بھی موٹی پر رولیں لیکن ابھی آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے اس لیے کہ ابھی یہ گیلا ہے ٹھیک ہے جب یہ ڈرائی ہوگا پھر آپ نے اس کو اٹھا کے ان کو کلوز کر دینا کیونکہ یہ فش وائٹ جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور اس کے انڈ پہ آپ نے یہ لگانا ہے اس کو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گی تو آپ نے سکھا ہے کہ ہار کیسے بناتے ہیں یہ بڑا ہی پہلا سٹیپ تھا اس میں میں نے کوئی ڈیکوریشن نہیں کی سٹونز نہیں لگائے سٹیمز نہیں لگائیں ابھی آپ اس طرح کا سیٹ بناو جیسے پھونوں کا سیٹ پہنا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بہت سی سیٹ سکھاؤں گی جن کو ڈیکوریٹ کرنا بھی بتاؤں گی تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی سیٹ کا میں آپ کو رنگ بتاؤں گی لٹکنے والے کانٹے بتاؤں گی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں چینل پر نئے ہیں اور ہینڈی کراپس کو پسند کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے بہت سے گفٹ ہیں بہت سے سیڈیسکیٹ ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ